آپ کی بہت زیادہ رقویسٹ آ رہی تھی کہ آپ ہی ہمارے فیس پر فالتو ہیر ہیں ہماری بوڈی پر فالتو ہیر جن کو ہم رموو کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرمند رمو ہو جائے کبھی بھی ہمارے فیس پر ہیر نہ آئیں کیونکہ فیس پر ہیر خوبصورتی کو روک دیتے ہیں اگر ہم کوئی بیس لگائیں واضح طور پر نظر آتے ہیں کوئی بھی ممولی سے کریم یوز کر لیں واضح طور پر نظر آتے ہیں کچھ ایسی گلز ہیں جن کے انتہا کے ہیر ہوتے ہیں موٹے موٹے سے گنے گنے اور وہ ان کو لے کے نا بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ انہوں نے میڈیسن بھی یوز کیا لیکن ان کو رزل نہیں ملا آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانے والی ہوں میں گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو اس سے رزلٹ ملنے والا ہے چلیں میٹ ٹائمز ہے کہ اگر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ ہمارے شیوٹیوب چینل پر نیو ہیں فرس ٹائم آئے ہیں ہمارے شیوٹیوب چینل پر تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کر لینا سبسکرائب کچھ نہیں جائے گا ایک سبسکرائب کرنے سے کر لیے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب جب آپ سبسکرائب کریں گے نا تو ساتھ ہی آلک اپشن آجائے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تاکہ اسی طرح کی فیشن اور بیوٹی ریپ آپ کو ہمارے شاہر سے ملتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکبی مت بولیے گا اتنی منس میں ایک ویڈیو بناتے ہیں لیکن آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں سبسکرائب جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لینا لائک لائک کرنے سے بھی آپ کو کچھ بھی نہیں جائے گا ہماری آج کی ویڈیو اسی ٹوپک پہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے ہیر کو رمووو کرنا ہے تو اس سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ہیر سے جان چھڑوا سکتے ہیں سر والے ہیر سے نہیں فالتو ہیر سے جو بھی فالتو ہیر سے جان چھڑوا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ریمڈیاں میں آپ کو بنا کر بھی دکھاؤں گی کر کے بھی دکھاؤں گی آپ کا کام ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر دیں گے پھر آپ اچھے ترکے سے سمجھ نہیں پائیں گے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا چلیں پھر ہم ریمڈی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریمڈی بنانے سے پہلے آپ نے کوئی سب ایک برطن لے لینا ہے اس کو چھولے کے اوپر رکھ لینا ہے اور ہاف کپ آپ نے لے لینا ہے پانی سادہ پانی جو کہ عام سادہ پانی ہوتا ہے وہ ہی آپ کو لینا ہوگا ہاف کپ اور اس میں آپ نے ڈال دینا ہے اور چلہ چلا دینا ہے جیسے یہ گرم ہو جائے اچھی طرح سے آپ کو لگے کہ ہمارا پانی اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے پھر آپ نے ہاف چمچ اس میں ڈال دینا ہے نمک صرف ہاف چمچ ہی آپ کو ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ اس میں جا کے مکس ہو جائے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے دینا ہے پھر آپ نے لینی ہے ایک چمچ چینی چینی بھی آپ نے اسی میں ڈال دینی ہے اور ہلکی آنچ پہ اس کو پکاتے رہنا ہے اتنا پکائیں کہ اچھی طرح سے آپ اس میں چیزیں میچ ہو جائیں یہ نہیں کرنا کہ آپ نے زیادہ ہی پکانا ہے کہ اس کی چانی ٹائپ بن جائے بلکل آپ نے اس کو نورمل ہی پکاتے رہنا ہے یاد رکھیں کہ آنچ بلکل دیمی ہونی چاہیے اس کے بعد میدہ یہ ایک چمچ یہ میدہ وہ میدہ ہے جو کہ اکثر سموسے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک چمچ اس میں ڈال کے ہلکے ہاتھوں سے ہلاتے رہیے گا یاد رکھیں کہ آنچ ہلکی ہی رکھنی ہے جیسے یہ رگے کے ڈرائے ہو چکا ہے تو تھوڑا سا آپ نے اس میں پانی ڈال لینا ہے پانچ سے چھے چمچ تقریباً ٹھیک ہے پھر آپ نے اچھی طرح سے ان کو مکس کر لینا ہے ویڈیو کو چھوڑ کے نہیں جانا لاسٹ ایک آپ نے ویڈیو کو دیکھ کے جانا ہے بہت اکمال کی ریمڈی بننے والی ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو پکانا ہے تقریباً دس منٹ تک اسی طرح سے یہ پکتا رہے گا یہ گلٹیاں سے بن چکی ہیں تو جیسے کہ میں کر رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے ان کو پریس کرتے جانا ہے تاکہ کچھ حد تک یہ صحیح ہو جائیں پھر دس منٹ تک اس کو پکتے رہنا ہے ٹھیک ہے جب ساری چیزیں آپ ڈال دیں گے پھر اس کو دس منٹ تک پکنے دینا ہے ہلکی آنچ پہ ہی زیادہ آنچ تیز نہیں کرنی جل بھی سکتا ہے تو جی یہ ہو گیا ریڈی اس کے بعد آپ نے کوئی بھی بول وغیرہ لے لینا ہے اسی طرح سے آپ چھاننی یا پھر آپ کوئی بھی بریک کپڑا بکھارا لے لیں تو اس میں آپ نے اس طرح سے اس کو ڈال دینا ہے سارا پیسٹ اچھی طرح سے اس میں نکال لینا یہ ویکس ٹائپ آپ کا بن جائے گا بہت ہی کمال کا ہے یوز کرنے کا طریقہ بھی دیکھ کے جائے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا لاسٹ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا تو اس طرح سے آپ نے کرنا ہے ایک بول میں اس کو نکال لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو گلٹیاں بن چکی تھی وہ ایک سائٹ پہ ہو گئی اور یہ جو ہماری ویکس ٹائپ تھی یہ ہوگی ایک سائٹ پہ آپ اس کو ویکس بھی بول سکتے ہیں یہ ویکس جیسے ہی کام کرے گی بہت ہی کمال کی ہے تو یاد رکھیں کہ اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے یہ نہ ہو کہ گرم گرم آپ لگا لیں اور آپ کی سکن جال جائے اس کو تھنڈا کر لینا ہے پھر آپ نے اس کو فنگر کی مدد سے یا پھر آپ اس طرح سے سٹک کی مدد سے اس کو اپلائے کر لیجیے گا اس کو آپ فل بوڈی پہ کر سکتے ہیں اپنے فیس پہ کر سکتے ہیں تو اس کو آپ سٹوڑ بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ ایک منت کے لیے سٹوڑ کر سکتے ہیں کسی جاروگرہ میں ڈال کے آپ رکھ سکتے ہیں اس کو اس طرح سے ہینڈ کی مدد سے آپ نے اس کو کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے جو ہیر کی جڑ ہیں ان کے اندر چلا جائے جب روٹس کے اندر جائے گا تب ہی یہ وڈک کرے گا تو پھر آپ نے کوئی بھی ململ کا کپڑا لینا ہے دس منٹ کے بعد جب وہ ڈرائے ہو جائے پھر دس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں بالکل لائلائٹ سے جو ہیر ہیں وہ رموو ہوئے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے اتاننا ہے جب آپ اس کو پانچ سے چھ بار یوز کریں گے تو کافی حد تک آپ کے ہیر ختم ہو جائیں گے جب ایک بار ہی اس طرح سے جیسے کہ میں کر رہی ہوں اس طرح سے کریں گے تو کافی ہیر ختم ہو جائیں گے یاد رکھیں کہ آپ نے زیادہ زور سے نہیں کرنا یہ نہ ہو کہ آپ کی سکن ریڈ ہو جائے جیسے کہ میں نے کیا اسی طرح نورمل ہینڈ سے ہی کرنا ہے تو یہ جی پیسٹ اس کو آپ سٹور کر سکتے ہیں ضائع نہیں کرنا بہت ہی کمال کیا دیکھا کیسا لگا آپ کو اچھا لگا اسی طرح سے آپ یوز کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی رہے ہیں ضرور اس کو ہیوز کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اس کے رزلٹ آج ہور کہ آپ نے میری ویڈیو کو اچھا لگا سمجھ لیا ہوگا آج ہور کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہی نے میری آج کی چھوٹی سی امیزنگ سی ویڈیو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ